موسیقی 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 ایک منتظر طرح موسیقی 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 ہاں میں نے دیکھا نہیں ہے تو میں ابھی نیوچرل پارٹی ہوں چلے جی اب چلتے ہیں پاکستانی ڈراموں کی طرف اور اس دفعہ کا شو بڑا ہی خاص ہے کیونکہ دو ایسے ڈرام میں اختتام فضیر ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ چکے کہ کب اختتام فضیر ہوں گے شکر ہے تو اچھا اس سوال کے بارے میں اتانی سوچ چکتے یہ پھر بھی انٹرٹیننگ تھا مرینہ جی شروع کریں گے آپ سے آج ہی تو اوورال اگر میں بات کروں because we are reviewing the you know in my opinion اگر ہم لاسٹ اےپیسوڈ ریویو کر رہے ہیں تو ہم اوورال ایک وقتEx کے آپ سے اوورال ایک دیسنٹ دیریکشن اوورال ایکٹرز نے اکترززززز کی وجود وہاں نے اپنا کام کیا لیکن اگر یہ شروع اچھ ہوئی تھی آگے جا کے اگنے نہیں کہ نہیں کہ ایرش مرشد کی طرح اس کے لئے کہانی اپنی پٹری پہ رہی لیکن زرا سی کھج گئی مجھے لگا اس کا جو بیلڈاپ تھا to the last two episodes was much better than the last two episodes so for me it was this okay شاغ ربین اجی so یہ تو بہت پہلے end ہو چکا تھا this play had ended ختم ہو گیا آپ کو exactly پتا تھا کیا ہونے exactly وہی ہوا آپ کو پتا تھا کہ ایک ماں ہے جس کا ساتھ کچھ برا ہوگا karma ہوگا karma وہ ہو گیا یہ دو اکٹھے ہو جائیں گے کیسے ہوں گے کیوں ہوں گے ایک ہلکا سا ہوکتا یہ بھی کوئی ہوک نہیں ہوتا اب اتنا کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہاں ہو ہی جائیں گے کسی نہ کسی طرح سے وہی ہوا ہاں ہو گئے emoji would be a law two thumbs up oh oh نہیں نہیں یہ تو یہ criminal ہے یہ ending نہیں آپ نے شروع اتنا اچھا کیا تھا آپ کے سارے elements تھے اس درامے کے نادیا مجھے لگتا ہے کہ آج کی وہ لوگ جو جانا جانے آپ نے پہلے 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 خوشی میں دیکھا تھا یا اداسی میں دیکھا تھا یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ علیزے آئی بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا سارے درامے اچھے ہیں آج تو اچھا موڑ تھا میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو ٹھیک تھا جب میں نے پھر دوبارہ کیونکہ میں کچھ ڈرامے دوبارہ بھی دیکھتی ہوں کہ ٹائم ہو گیا میں بھول گئی ہوں دوبارہ دیکھوں maybe i'll find something new جب میں نے دوبارہ دیکھا مجھ سے بیکھا ہی نہیں کی ایٹیز میں ڈرامے اور فلمیں کیسے ہوتے تھے آپ ہمار دیکھیں بیلکل ایسے ہی ہوتا تھا کارما سٹوریز ساس بری سب بری اور اس کے بعد ایک ایک کے ساتھ برا ہوتا تھا ایک ایک کے ساتھ تو بڑی سمپل سی کہانیاں ہوتی تھی ہمیں اچھی لگتی تھی ہم تو ایسی پلے بڑے ہیں مجھے تھوڑا سا ایٹیز ہی لگا میں نے کلندر چیک کیا باپس ایٹیز میں تو نہیں چلے گیا لیکن بلکل بہت ڈرامہ بیلکل بہت ساکر ایک ختم ہو اور ایک ایک ختم ہو ایک ختم ہو اور اس سے زیادہ مجھے لگ رہے ہیں ایکٹرس خوش ہوں گے کہ شکر ختم ہوگے رائٹنگ کی بات کرتے ہیں مہا ملک مہینہ جی کل دائلوگ جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہاں ایک دائلوگ تھا جس نے اتنا متاثر کیا کہ وہ آتی ہے جب when she comes to the office and Firoz is sitting there very nice expression she gave پھر جب Firoz چلا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کہتی ہے اجاز کو کہتی ہے کہ کام کرنے کا بلکل دل نہیں کر رہا اور اتنے بڑے بڑے جھنکیں اس نے پہلی ہو میں نے کہا تم شادی کیلئے آئی ہو یہ ڈائلوگ بولنے کی کیا ضرور ہے مہینہ اسی ہلیے میں کام کرو گے مہینہ اممہ کا ریویو دیکھ رہی تھی اور انہوں نے بہت اچھی بات کی وہ کہہ رہی تھی کہ جب یہ sorry کہتا ہے اس کو لڑکی کو اور پیچ پہ جب یہ بیٹھ کر ہوا کہتی ہے وہ اگدم سے کیسے مان گئی کہتی تھوڑا سے تو ٹائم دیتی تھوڑا تو سوچتی کہ اگدم سے اس نے کہا اممہ والے ہاتھ کے ساتھ اممہ والے ہاتھ کے ساتھ اممہ جب یہ ہے چلو کیا دیں 5 نہیں چلے 5 ربینہ جی رائٹنگ مہا ملک جو سب سے بڑا فلاہ تھا رائٹنگ کا وہ اس کا اس کا پریڈکٹیبل ہونا تھا اور وہ شروع کے کچھ اپیسوڈ جنہوں نے ہمیں hook کیا تھا اس کے بعد ہو گیا تھا ہم لوگ نکلتے تو پانچ پانچ نادیا مہا کی مجھے ایک لائن بہت اچھی لگی جو کہ بڑی ریلیونٹ ہے اور اس ڈرامے کا بیٹی کہتی ہے اپنی ماں کے لئے کہ شاید ممی جیسی زدی اور بے رہن ماں کی قسمت میں تنہا رہنا ہی ہوتا ہے کہ وہ ماں جو زندگی عذاب کر دیں گھر والوں کی جو بسنے نہ دیں جو فتنے کھڑے کریں یہ ماں اکیلی رہ جاتی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا اس کا ایک میسج تھا اور لائن بھی اچھی تھی ہے گوڈ thing is کہ بہو کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ کیلی رہ گئیں تو بیٹی نے کہا نہیں اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا اور وہ I like this line بہرال پھر بھی جو best line تھی جو ہر دو منٹ کے بعد آ رہی تھی وہ جب اجاز اسلام Neelam کو کہتے تھے کہ آپ ٹھیک تو ہے آپ ٹھیک تو ہے ہر سین میں آپ ٹھیک تو ہے اور جب بھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے فیس کی کسی سے بھی پیچھے سے Neelam آ جاتی آپ 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 ہے اس پہ تو آپ 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 میں تھی آپ ہمیں گے یہ کچھ مجھے لائنس بہت اچھی لگیں ٹھیک تھی 7 7 یہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی وہ لائنس بہت اچھی عرنس کو کسے بھول سکتے ہیں رائٹن کاتگری میں وہ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 12700 ہوئے ہیں اور مہا ملک کے حصے میں آئے ہیں 1016 8% منتے ہیں 0.0 there you go what were you thinking it went up to 7 9% so what do i say to Ali Fahzaan what do i say to Ali Fahzaan i think Ali Fahzaan نے شروع again he started well what we are talking about anything that the only thing was that shot of the mother dying it was too long it was too obvious so how many numbers do you have for Ali Fahzaan also say 5 5 5 5 5 5 5 direction okay direction category and vote cast 10200 and Ali Fahzaan is 816 8% 0.8 0.8 let's talk about female actor Neela Munir aka Shanze aka A Harim Harim yeah 5 nothing nothing impactful Rabina ji 4 for her 4 Nadia it's 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 6 6 good job now audience female category vote cast 16,000 and Neela Munir 2,727 person 1.7 so now talk about Feroz Khan from Khumar 5 and a half 5 and a half 5 and a half 4 4 4 nothing 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 so what number 5 5 5 audience total vote cast 10,000 and Khumar 9% 0.9 less than Neelam so audience 4 has more more from the audience this is the last episode review and we will talk about your favorite drama excellent drama short video review segment intihai and the writer must have written the teaser and trailer came and directed Saifi Hasan and Sajjal and Hamza and I think I I think the idea is that the story is intense so dumb is so that the show air will air and both are gentlemen from Green and Zard Patto from TV 8 o'clock is going to be in this the drama will not run run in our show tell Rubeen yes this time I feel good because it is it is compelling forces more and the track is and this moment I no man is coming the wardrobe changed and perfumes came back and I didn't question like 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 is one big hook line good that you don't want because I love you and I love you see line actually but the wow moment was oh like mom who asked me and I disappointed because this writer I am very fond of so the hook is there I want to see what the next episode brings Nadia the episode 8 or 9 the story was very fun and I was expecting payment and I thought that writer put a line that it not it that don't have he has no money he said no money only satisfaction of the heart he said no money it is a different touch that that every time you don't do okay fine okay 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 it started on a very high note so this one was not as it had issues and problems like we've been discussing but still a decent watch it's still a decent watch it's still something that hum dekhinge story move kar rahi hai do you remember the first episode wo utarta hai and that kaike wo bas chela jata hai and then you didn't know what happened and next time we see him he's bruised and everything beaten up that was more scary ab somehow when they confront each other that part is not coming out even though as you said he's a good actor this boy but overall a decent watch but hum I am confused between this and this oh a little bit oh a little bit youtube سانم مہدی زریاب تو ایک اور ایک ایک باشی ہے جس میں کہ لڑکا جو ہے ایک تو مجھے یہ بات سمجھنے آئی کہ لڑکا کیوں چھپا رہا ہے باپ سے ایمان نے آنا تھا مجھ سے ملنے اور وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے جب میسج آیا ہے اور باپ کے سامنے بات کیوں نہیں کر رہا کہ کہاں پہنچی ہو کتنی دور ہو یہ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ باپ کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں بچے کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہی ہے باپ تو بہت خوش ہے اس رشتے سے اگین لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی دونوں کی انٹیلیجنس کو نیچے لے کے آیا لیول کو رائٹنگ کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے لڑکے کو بھی اتنا ہی انٹیلیجنٹ دکھایا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میں آپ سے کچھ بتانا چاہتا ہوں I'm in love اور وہ لڑکی کہہ رہے ہیں اچھا نہیں 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 رکھیں واپس یہ بہت بچے گانہ تھا بنا نہیں مزہ نہیں آیا because they were both damaged here the girl also and the boy also I think the writing would be a 6 for me this time 6 still good job Nadia اس ٹریک کو دیمج کر دیا ریٹر نے بھی اور ڈیریکٹر نے بھی حالکہ باکی اچھاں اپنی جان مار رہے ہیں so I feel sorry اور یہاں کا سور ہے لیکن یہ لائن اچھی ہے کہ بھو ہی جو شہریار نہیں بولی ہے کہ ہر کسی کوئی لڑکی کی فکر ہوتی ہے کوئی لڑکے سے کیوں نہیں پوچھتا کی کیا تم پوش ہو یا نہیں ایچھلا ایچھلا تو but otherwise lost in translation 6 مہینہ جی so writing was a little disappointing so i would say i think still it's a decent watch so i think 6 is okay 6 okay audience کی طرف چلتے ہیں total vote جو cast ہوئے ہیں writing category میں 12,700 ہوئے ہیں اور سنہ مہدی زریاب کے حصے میں آئے ہیں drama serial رد سے 1397 very good 11% بنتے ہیں 1.1 good job اب بات کرنی جا direction کی اور director ہے احمد بھٹی ربین آجی direction بھی میرے حساب سے 6 ہے because مجھے وہ لگا کہ وہ scene جو romantic scene تھا balcony پہ وہ خراب وہ اس کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے جاتے دونوں کو وہ بات ختم ہو گئی اور پھر دونوں کہیں بیٹھے ہیں مجھے وہ scene وہیں ہونا نہیں بنتا تھا اچھا نمبر 6 ہے نادیا 5 5 5 5 5 5 5 5 آجینسی طرف چلتے ہیں جی direction کی category میں جو vote cast وہ 10,200 ہوئے ہیں اور احمد بھٹی کے حصے میں دراما سے عرض سے 10,020 10 پرسند ملتے ہیں 1 ملیں میں جو سکتا ہے اچھا جی بات کر لی جائے اچھا جی بات کر لی جائے فیمیل ایکٹری کی اور ہمارے ساتھ ہیں کو ایک سوڑا کا کسور تھا کیونکہ سمہاو مجھے لگا نہیں کر مجھے سمجھ نہیں آیا ہے اباب ہمیں وہ شپی بتانیزت فرمادی دیتانی ہے گوہاں کسی دونوں میں سے کسی کے ایکسپریشن میں فلو نہیں تھا وہ لے کے نہیں چل رہے تھے بات کو اعتنگ بھی کوئی اتناھے نہیں تھے تجاہ ڈیوہ اگل ہم میرے سکھ 6 Good job تو یہ ہر ونیمج ہوئی ہے اس لپا not her fault but situations ہی اسی تھی لکھا وای ایسے تھا کہ 6 6 Good job Mahina جی I might say 5 5 اچھا جی ایک نمبر کٹ گیا ہے آپ نے اپنی مجھے دکھنے کے انداس پہ Because again I think sometimes مجھے لگتا ہے کہ she's she's a good actress but sometimes it looks like she's acting Okay, so i see five Okay, so i see five So I see five Which total vote was in the cast by 16,000 Somehow this time Very good When people voted as female category And in Hibab Bukhari In the case of Hibab Bukhari when they came out 1,127 But some people may have 0.7 Very good Almost the same So we will talk with drama serial RAT Now with to talk about Scheheriar Munawur Sheheriar Munawur So I think sheheriar would be a seven Seven Very good job Nadia Track is hit and impact scene All actors can do اور اچھا سکرپ چاہیے اچھی ڈائریکشن چاہیے تو ہنڈ ہو گیا بھائی کے ساتھ لیکن یہ بہت پیارا کام کر رہا ہے اور جتنے کیاریکٹر کو سمجھا ہے تو بس آپ کے کام پہ دیدے نا آپ ہنڈ نہ کیجئے نا یہ کہ مجھے یہ کہ اس لئے نمبر دے رہی ہوں because he's doing a good job 8 8 8 but ہنڈ ہو گیا بھائی کے ساتھ so i'll give him a 7 i think he's doing a good job 7 very good job audience کی طرف چلتے ہیں یہ total vote جو cast ہوئیں 10,000 ہوئے mail category میں اور شہلیار منور کے حصے میں drama سیر رکھ سے آئے 808% دھتے ہیں 0.8 not bad تو جہاں بھی break پر چلیں گے لیکن break پر جانسے پہلے میں ایک چیز بتا دوں گے ہم سب جب آپ یہ show دیکھ رہے ہوں گے ایک جگہ سے ہو کے آ چکے گے کیونکہ کل ہم وہاں پہ جا رہے ہیں بہت ہی زبرداز drama کا premiere ہے وہ کیا ساری کہانی آپ کو بتاتے ہیں اس short break کے بعد ڈراما شائکین کا شکریہ جنہوں نے کیا ڈراما ہے کو کیا اس کا در پسند short video review کا segment انتہائی دلچسپ ہے اپنے پسندیدہ ڈراموں کا review دیں اور ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں ورڈ سیپ کریں اور ہم کریں گے آنیر آپ کا review کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں ویلکم بیک ایتوہ پھر آپ کو خوش شامدید کہہ رہے ہیں کیا ڈراما مکرم کلیم میں اور جو میں نے آپ کو break سے پہلے کہا تھا کہ ہم سب کہاں جانے والے ہیں تو جی ہم جا رہے ہیں ڈراما سیریل جس کا بہت عرصے سے انتظار تھا جو بہت خاصتہ The Gentleman اس کے premiere اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اب ڈراموں کا خطام بھی سینماز میں ہو رہا ڈراموں کا start بھی سینماز سے ہو رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سینماز کو revive کرنے کے لیے ڈراما انڈسٹری جان لگا رہی ہے اور یہ ڈراما ہے بھی اتنا خاص کیونکہ کاسٹ بہت ہی کمال کی ہے ہمائیوں سعید ادنان صدیقی یمنا زیدی اور بہت عرصے بعد سوہائی علی آبرو آرہی ہیں واپس اور خلیل عمان کا کمر کا سکرپٹ ہے اور پیری فرس ٹائم ہمیں ڈرامی میں ہم ڈراما دیکھ کے آ چکے ہوں گے تو اگلے ہفتے ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں تو فنگر ٹراؤس کہ یہ بہت زبردست جائے لیکن ایک ڈراما یہ تو شروع ہو رہا تھا ایک ڈراما کا اختتام ہو رہا ہے اور وہ ہے عشق مرشت ختم ہو گیا لیکن عشق مرشت کنا سے سیزن ٹو آئے گا بلکہ سیزن تھری بھی آئے گا اور کہانی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے پہلے والے سے جس میں کچھ یہ کہا گیا ہے کہ تین کہانی ڈیزائن کی ہیں رائٹر عبدالخالق صاحب نے پہلی کا ڈیزائن تو آپ دیکھی چکے ہیں ہم نے دوسری کا ڈیزائن اس میں لڑکا اپنی زندگی کی اپنی ریلیشیو کو بچانے کے لیے کد کی سٹرگل سے گزرے گا وہ ہے اور جو تیسرا سیزن ہے اس میں رب کی محبت پانے کے لیے دنیا کو ٹھکرا دے گا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن کاس یہ ہی ہوگی یا نہیں ہوگی بلال اور آپ کو شلپا نظر آئیں گے شلپا بولا ہے نا بولا ہے نا دونے پرشا تو شلپا یہ انٹرسنگ بات ہوگی لیکن ابھی شروع کرتے ہیں ڈراما سے اس مرشد آخر دو اپیسوڈ کا ریویو اور ربینہ جی تین صفحے لکھے لائیں اور انہوں نے ایک سپیچ تیار کیا لیکن شروع کرنے کے نا دیا آپ سے ہی ہاں میرے تو یہاں سارا سٹوڈ ہے کیونکہ اتنا ایمپیکٹ تھا سینز کا مجھے لگتا میں کچھ مہینوں تک بھول پاؤں گی جب یہ سیریل عشق مرشد سٹارٹ ہوا اللہ کا کرم ایسے کلک ہوا دونوں کا پیار بہت خوبصورت لگے ہمیں ہر سین پر ان پر پیار آتا تھا اور انہوں نے کی وجہ سے سیریل دیکھ رہے تھے انجوئے کر رہے تھے فیسے نے بیچ میں دیکھنا شروع کیا ان کو بھی اچھا لگا لیزے نے وہاں کانیڈا میں دیکھا اس کو بھی اچھا لگا تو کچھ تھا اس میں ماجیک لیکن اس ماجیک کو جو نائٹ میر بنایا ہے مجھے نہیں پتا میری سمجھ میں نیاری یہ اتنا اچھا ڈراما اتنا خراب کیسے ہو گیا اتنے زیادہ ایڈیٹنگ جمپs تھے ان لاسٹو اپیسوڈز میں کہانی کدھر جاتی تھی کیا ہوتا تھا کسی نے بے یارو مددگار کسی کو آپ چھوڑ دیں کسی نے ریویو نہیں کیا کہ یہ ڈراما کٹ کے کیسے بنا ہے ڈریکٹر کو دیکھنا چاہیے تھا ڈریکٹر کو دیکھنا چاہیے تھا آپ کو کیا مسئلہ تھا there were too many flaws blunders, editing سب سے بڑا problem اس کا ایک دم jump اور جو scenes shoot بھی ہوئے ہیں بہت برے shoot ہوئے ہیں it was a disaster میں کہتی ہوں سنچری کا سب سے برا scene جو shoot ہوا ہے جو کھیتوں میں پیچھے آئی ہے میں پہلے سمجھیں اتنی horror آئی ہے پیچھے آرہی آرہی گھانٹ آگا آرہی اور پھر وہ شبرا نکلی پیاری سی اتنا برا scene میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی shoot ہوا کسی ڈرام میں پھر وہ سمندر پہ آگئے ایک سب سمندر پہ آگئے اس کو خود ڈر لگ رہا تھا بلال کو کہ اے کون ہے یہ میرے پیچھے کون آرہی ہے پچھل پیری اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا اس کے بعد پھر وہ بیچ پہ اور وہ چلی کھا رہے ہیں اور وہ دوست بھی چلی کھا رہا ہے Oh my god بس یہ میرے پاس اگے چلی ایمو جی ایمو جی ایمو جی یہ میرے پاس بہت سارے ڈاون ہیں یہ بہت سارے ڈاون ہیں بہت ڈاون ہے بہت ہوتے ہیں میں جانتا ہوتے ہیں اب وقت ہوا چاہتا ہے بنیجا جی کی تقریر کا جو نے کہتا ہے میں ایک تقریر کروں گے میں نمبر جاندوں گی سارے نیکسٹ والے میں میں تقریر کروں گی اس میں میں صرف کہوں گی what was this what was this what happened what was this epic fail epic fail میں کہتی ہوں کہ this is a prime example of an epic fail but it's still getting it's a cinema while i was watching it اس کے views بڑھ رہے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے میرا دماغ جو ہے نا it's mind boggling کہ یہ views کیسے آ رہے ہیں because اس میں اب وہ شبرا بھی نہیں ہے اور ان کا رومینس بھی نہیں ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو میں سوچی تھی کہ ان لوگ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کہانی i am so glad thumbs up to you all something that was very nice started off really nicely lighter mood good romance beautiful song i think the song basically made this i think i have to give full credit to this آقا نے پورا چلایا ہے پھر پورا چلایا ہے پھر اندھنے it's a little bit normal thing okay epic epic ربینہ جی آپ کے تین پنے اب پنوں کی طمان یہی کچھ تھا جو آپ سب نے کہا the scene ہم جو دو episodes review کرے ہیں پہلی جو تھی episode 39 i think yeah 48 38 so اس میں شروع ہوتے ہیں ہم ایک جو کیا ہے وہ بھلے کے لیکچر سے useless لیکچر چلو سن لیا اس کے بعد ایک full white suit میں ڈریسٹ اپ آتا ہے hero اور وہ اپنے باپ سے آکے تھوڑا سا ان کی اپس میں تھوڑی سی تو تو میں میں ہوتی ہے اور پھر وہ آیا کیوں تھا شاید بحث کرنے واپس گیا اور واپس جا کے کمرے میں ایک بیڈ پہ لیٹ گیا ایک بہت ہی پرنٹید تکیہ پہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مہرین نے کہا کوئی فرق نہیں پڑھا مہرین نے کہا ابھی بھی سب کچھ ویسا ہے ای مینہ وی بھی 've not lost anything سو وہ چلا گیا وہاں سے اس نے پھر وہ ادنان کے پاس گیا اور پھر اس نے ادنان سے وہی سوال پوچھا جو ادنان سے وہ کافی عرصے سے پوچھتا جا رہا ہے کہ میری ماں کو کس نے مارا تھا اور اب تو دو سوال ہو گئے ہیں کہ اس کو جو سلمان صاحب ہیں ان کو کس نے مارا تھا اور یہ کیسے ہم ثابت کریں گے اگر آپ کو پتا ہے کہ کس نے مارا ہے کہ نرگس نے مارا ہے اور نرگس کو تو انہوں نے بھگا دیا نا ایک ٹکٹ دیا اور کہا کہ تمہیں تو یہاں سے نکال دیں گے نرگس کو بھگا مطلب اتنا تو سب کچھ آسان ہے آپ کے کیا ایمو جی ہے؟ تھامز ڈاؤں ہے جی ایسے ٹو تھامز ڈاؤں ہے جی ٹو تھامز ڈاؤں ہے جی اب بات کر لی جائے اب بات کر لی جائے عبدالخالق نادیا رائٹر کا کسور کم ہے ڈیریکٹر کا کسور کم ہے آرے مجھے لگتا ہے ڈیریکٹر کا کسور کم ہے کمپیرزن میں کہ ڈیریکٹر نے تو جو بلندر مارے ہیں جس طرح سے شوٹ کیا اور جس طرح سے سینز جڑے ہیں وہ ہمیں اس لی زیادہ تکلیب دے رہے ہیں ورنہ لائنس کوئی بیچ میں تنی بوری نہیں پلس مجھے اچھا نہیں لگا جتنا ایکٹرز نے بھی اس کو مزے سے پر فارم نہیں کیا بہت لو تھا رائٹر کے لیے 6 6 6 مہینہ چھے دونوں 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 14 14 15 14 15 15 16 16 14 16 16 23 24 20 24 24 25 25 25 25 30 25 25 26 25 ایک ساتھ ہی دوں گی چیزیں چار ہیں اور ایک ساتھ ہی ریٹ ہوں گی اس میں سب کے نمبر ایک ہی لکھے میں ہیں بات یہ ہارٹ بریکنگ تھا فور فور ایویون نادیا آپ بھی نمبر دیں لیکن صرف مجھے شلپا والی بات بتا دیں شلپا بولا ہے اس نے بلال نے ایک جگہ شبرا کی بجائے اس کو بڑے کلیرلی بولا ہے شلپا ہاں جی دورے فیشا کو اور اس نے ریاکٹ بھی کیا اس نے جواب دیا ہے ہاں 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 دو تھیریز ہیں ایک تو یہ کہ فاروق رند ان اپیسوڈ میں نہیں ہے ڈیریکٹر جس نے اتنا اچھا کام کیا اور اکل نہیں مانتی کہ اس نے اپنے لاسٹ اپیسوڈ خراب کیوں سب کے لئے میں بتاؤں ایکٹرز نے بھی سب کے لئے سب کے لئے جو لوست ہے تمہارے پاس دے دو ربن نگا کے دل سے میں بتاؤں دکھ ہوا ہے لیکن جو آپ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہو گئے جو بھی انہوں نے لوست نمبر دیا تینہوں ججیز ہیں دیکھتے ہیں کیا دیا ہے وہ اس سے میں بتا سکتی ہوں وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں آپ کیا بتائی ہیں اَشْد لی ریٹل salon جوٹے ہیں اوٹوال خالی خان کو پہنس سے مڈنین ٹ٥ جیسے پر اپنے ٹوٹ ہے ایشت مہشت کی ڈازت و اپنے ٹھوٹس جیسے پر اپنے ٹھوٹ ہے ملے ہمیں ان کو جب ملے ہمارے ٹھوٹ سکتی ہوا ٹوٹ ملے ہیں ان کو ٹھوٹال ملے ہیں ٹھوٹ ہوتھے ہیں ٹھوٹ سکتی ہوتھے ہیں ٹھوٹ سکتی ہوتھے ہیں نائن تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ سکسٹی پرچن کو ملتے ہیں سکس نمبرن کو ملے ہیں میل کیٹگری میں جو ٹوٹل ووڈ کاسٹ ہوئے ہیں وہ ٹین تھاؤزن ہوئے ہیں اور بیلال عباس کے سم ہیں سکس ہنڈ فائنڈ سکسٹی پرچن کو ملتے ہیں سکس پوائنٹ فائنڈ بنے ہیں ہائیت لائلٹی تو ہم پہ خطا میں نبس تو یہ تو ہمارا آج کا پروگرام اور ہمارے شو کا بختتام ہوا اور دو ڈراموں کا بختتام ہوا مرشد اور خمار کا رد ابھی چل رہا ہے لیکن آگے جتنے اچھے ڈرامیں آ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ رد ہی ہو جائے ہمارے پانچ ڈرامیں ہی آسے دن کم ریویو کر رہے ہیں اور آگے مقابلہ بہت سخت اگلی حصے تو بہت ہی خاص ہونے والے ہیں لیکن کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا شو اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی نادیا خان روبینہ اشرف مرینہ خان اور مکرم کلیم کو دیجئے اجازت اس خوشی کی بات کے ساتھ ایک مشت ختم ہوگی